یہ اتنی بزدل قومیں کہ اسپتال پر انہوں نے حملہ کیا اسپتال شہید کیا بچوں کو شہید کیا جوانوں کو بڑھوں کو خواتین کو اور انہوں نے اپنا جو گریٹیئر اسرائیل کا جو نقشہ بنایا ہے مدینہ منورہ تک بنایا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اسرائیل کے لئے امریکہ اپنا وزیر خارجہ بیشتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کریں گے ایک مسلمان ملک جو ہے وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہمارے حکمرانوں کو بھی شاہیے نہیں جو ہے وہ اس غیرت کے اس جذبے کو بیدار کریں یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے اور صرف یہ فلسطین کے ساتھ نہیں اس علاقے سے جلنے والی جو آگئے وہ سارے اسلام عالم اسلام کو اپنے لپیٹ میں لے گی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جسے برکت والی زمین قرار دیا اور ایک نئی متعدد آیات میں اسے برکت والی زمین کہا وہ عرض شام ہے آج کی ہمارے دنیا کے نقشے پر دنیا کے جو چند ممالک ہے جس کے اندر فلسطین ہے اردن ہے لبنان ہے اور شام اور کچھ ترکی کا سرحدی علاقہ در حقیقت یہ اس زمانے کا اصل شام یہی ہے اور یہی وہ علاقہ ہے یہی وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ اسرہ کے شروع میں فرمایا سبحان اللہذی اسرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال لذی بارکنا حولہ کہ ہم نے پاک ہے وہ ذات جو آپ کو یہاں سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصال کی طرف لے گیا اور ایسی زمین کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوْطٌ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلًا لوت علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی سرزمین کی طرف جانے کا حکم دیا اور اسی کے بارے میں فرمایا بارکنا حولہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اس زمین کی طرف جانے کا حکم دیا جسی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سرزمین ہے سرزمین شام جو آج کل فلسطین بھی اسی میں واقع ہے یہ بڑی برکت والی زمین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مربیہ صحابی رسول عرص کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میں سے ایک ایسا فرقہ ہوگا کہ جو یمن کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑے گا اور اسی طرح عراق کے اندر جنگ ہوگی اور اسی طرح شام کے اندر ہوگی صحابی رسول نے عرص کیا ایسے موقع پر ہم کہاں جائے آپ نے فرمایا شام کی طرف جاؤ اور بلکہ آپ نے شام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایمان اور اہل ایمان یہ دونوں شام کے اندر ہوں گے ایمان اور اہل ایمان ان کا ٹھکانہ یہ شام ہوگا اور یہی زمین ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ حشر کا جو میدان سجے گا کل قیامت والے دن وہ بھی اسی زمین کے اندر سجے گا اور اسی زمین میں اللہ ایسی برکتیں رکھے گا کہ ساری کائنات کے انسانوں کا حساب کتاب اسی زمین کے اندر ہوگا یہ بڑی برکت والی زمین ہے عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسی علیہ السلام اسی سرزمین پر دجال کا خاتمہ کریں گے اسی لیے دنیا کے اندر یہودی بھی اس زمین کو مقدس مانتے ہیں اور اسی طرح مسلمان تو ویسی مانتے ہیں کہ ہمارا قبل اول کا تعلق اس زمین سے مسجد اقصہ اسی سرزمین سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ تین مسجدوں کی زیارت کی طرف سفر کا ارادہ کیا جائے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ان تین مسجدوں کا آپ نے حکم دیا کہ ان تین مسجدوں کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ سفر کیا جائے اس وقت دنیا میں مسلمان اور اسی طرح ان کے مدد مقابل یہود و نصارہ آپ حقیقت میں دیکھئے تو یہودی ہی اس وقت ہیں جو اس وقت باقی تمام دنیا کے مذائب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں مسلمانوں کی ہم کیا ہیں محمدی اسماعیلی ابراہیمی اور یہودی اپنے آپ کو کیا مانتے ہیں یہودی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیلی اسحاق اور پھر ابراہیمی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام ہماری نسلوں میں سے آئے آپ علیہ السلام ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے اس بات پر ان کا حسد تھا اس بات پر یہ حسد کیا کرتے تھے اور یہ دنیا کی ایسی قوم ہے جو بڑی بزدل قوم ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے بارے فرمایا کہ یہ ایسی موت سے ڈرنے والی قوم ہے کہ اللہ نے فرمایا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ان سے کہو یہ موت کی تمنا کر کے بتایا اگر یہ سچے ہیں اور آگے فرمایا وَلَيْيَ تَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ یہ ہرگز ہرگز موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے یہ اتنا موت سے ڈرتے ہیں کہ اتنا موت سے گبراتے ہیں کہ یہ موت کی تمنا ہی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اس وقت مسلمان فلسطین کے مسلمان بڑے مشکل حالات میں ہیں بڑے ان پر اس وقت مظالم ہیں دنیا کا مغربی طبقہ مغربی میڈیا یہ سب کا سب ان کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا اتنا بڑا ظلم کہ ہسپتال کے دنیا کے جتنے بھی جنگی قوانین ہیں ان جنگی قوانین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جب بھی حملہ کیا جائے گا کسی ایسی جگہ پر کیا جائے گا کہ جو دفاعی ہوگی اور کسی ایسی جگہ پر جہاں زخمیوں کا علاج ہوتا ہو جو اسپتال ہو ایسی جگہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا یہ اتنی بزدل قومے کے اسپتال پر انہوں نے حملہ کیا اسپتال شہید کیا بچوں کو شہید کیا جوانوں کو بڑوں کو خواتین کو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پانی کے قطرے قطرے کے لیے وہ ترسرے وہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت دعاؤں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ہمیں محبت کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہمیں اس وقت عملی اقدام کی ضرورت ہے کوئی عملی اقدام کیا جائے مسلمانوں کے ستاون ممالک اس وقت دنیا میں اس کررہ عرص پر موجود ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اسرائیل کے لیے امریکہ اپنا وزیر خارجہ بیشتا ہے امریکہ کا صدر وہاں کا دورہ کرتا ہے لیکن کوئی بھی ایک مسلم ملک یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع کے لیے آئیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کریں گے ایک مسلمان ملک یہ کہنے کو تیار نہیں صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ دوسرے قابض ہیں اس سے زیادہ آگے ہم نے کوئی بات نہیں رکھ کر دی اس یہ کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے ملک کی پڑی ہے میں کسی اور کے معاملات میں مداخلت کیوں کروں یہ نظریہ ہمارے مسلمان ملکوں کا آ چکا ہے علیکہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جسد واحد کہ ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک جسم کے عضو میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم دکھتا ہے ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو ساری کائنات کے اور اس پورے عالم کے مسلمانوں کو تکلیف ہونی شاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی شاہیے کچھ غیرت کا تقاضہ کریں کچھ اپنے جو ہے وہ اس غیرت کے اس جذبے کو بیدار کریں یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے اور صرف یہ فلسطین کے ساتھ نہیں اس علاقے سے جلنے والی جو آ گئے وہ سارے عالم اسلام کو اپنے لپیٹ میں لے گی اور انہوں نے اپنا جو گریٹیئر اسرائیل کا جو نقشہ بنائے مدینہ منورہ تک بنایا ہے کہ ہم نے ان سب پر قبضہ کرنا ہے تو عالم اسلام اس وقت خطرے میں صرف فلسطین کے مسلمان نہیں اس لیے ہمیں ایک تو دعاوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے ان کے لئے ہر جگہ ہر قدم پر آواز اٹھانی چاہیے جو ادارے ان کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ برسر پیکار تعاون کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی شاہیے کہ اس پر آوازیں بلند کریں اور مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہو جائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی